ویلکم تو اسیم زوالجسٹ یوٹیوب چینل تو آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے فش بیلو جی میں یہ ہے فش انٹسٹائن ٹھیک ہے فش انٹسٹائن کے بارے میں آج ہم پڑھیں گے تو چلے شروع کرتے ہیں اور ویڈیو کو انٹ تک ضرور دے کے اگر آپ نے اس ویڈیو پر کلک کیا ہوا ہے کیونکہ یہ سمپل آسان نوٹ سے آپ نے صرف سننا ہے دیکھنا ہے اس کے بعد آپ خود بہت اس کو جانیں گے ٹھیک ہے تو چلے شروع کرتے ہیں فش انٹسٹائن part of the elementary canal that follow the stomach یہ وہ elementary canal ہوتا ہے جو stomach کے بعد جو ہے یہ شروع ہوتا ہے division two principal parts ہوتا ہے اس کا ایک ہوتا ہے small intestine اور دوسرا ہوتا ہے large intestine تو سب سے پہلے پلتے ہیں small intestine یہ interior long but narrow part ہوتا ہے ٹھیک ہے interior ہوتا ہے long narrow part ہوتا ہے یہ آپ نے یاد رکھنا ہے division of the small intestine is not clear یہ clear نہیں ہے لیکن کیونکہ یہ length wise ہم اسے پہچانتے گے کیونکہ یہ long ہوتا ہے اور narrow ہوتا ہے حالانکہ یہ اتنے clear نہیں ہوتے small intestine divide into two parts یہ two parts میں divide ہوا ہے ٹھیک ہے term proximal or interior is used instead of dudinum ٹھیک ہے ایک جو ہے ایک proximal or interior part جو ہے یہ ڈیوڈینم کی جگہ پر ہے while the rest of the term is ileum distal part ہوتا ہے ٹھیک ہے تو اس کے باقی جتنے بھی اس سے ہے ٹھیک ہے اسے is the ileum distal part ہم کہتے ہیں اگر آپ یہاں پر دیکھیں ڈائیگرام میں تو یہ two men parts ہے اس کے ٹھیک ہے سب سے پہلا جو ہے یہ proximal part ہے اور دوسرا جو ہے یہ ileum distal part ہے یہ آپ نے یاد رکھنا ہے یہ small intestine کی structure ہے پیشز میں ٹھیک ہے اگر ہم large intestine کے بارے میں پڑھیں یہ posterior broad but short part ہوتا ہے ٹھیک ہے یہ posterior ہوتا ہے small intestine کے بات ہوتا ہے broad ہوتا ہے لیکن یہ short part ہوتا ہے commonly called rectum اسے rectum کہتے ہیں histology کے گرہ ہم بات کریں ہسٹالوجی کے گرہ ہم بات کریں internally differentiated یہ صرف ہم internally differentiate کرتے ہیں while externally ہم اسے differentiate نہیں کر سکتے histologically by only a gradual changes in the nature of mucosal layer ہم جو ہے اسے اس میں insert gradual changes of mucosal layer ہوتے ہیں تو اس کی بیس پر ہم اسے پہچانتے ہیں while otherwise ہم اسے پہچان نہیں سکتے externally internally ہم histology کی بیس پر اسے differentiate کرتے ہیں in certain group of fishes there is a fold that mark the posterior region of the intestine کچھ fishes میں یہ جو ہے فولڈ موجود ہوتا ہے پوسٹیری ریجن کے انٹرسٹائن میں جو ہے فولڈ موجود ہوتا ہے تو اس کی بیس پر ہم اس سے پہچانتے ہیں کہ یہ کیا ہے یہ اس smile انٹرسٹائن کے بعد جو ہے large انٹرسٹائن ہے while یہ easily clear نہیں ہے ٹھیک ہے فولڈ کی بیس پر ہم اسے پہچانتے ہیں اگر آپ یہاں پر structure میں دیکھیں تو structure کچھ اس طرح کا ہوتا ہے سب سے پہلے جو ہے left side پر سب سے پہلے layer ہوتا ہے cirosa تیک ہے یہ intestinal جو ہے intestinal کی جتنے بھی layers ہے کچھ اس طرح کا ہوتا ہے تیک ہے سب سے پہلے left side پر یہ cirosa ہوتا ہے cirosa layer ہوتا ہے اس کے بعد جو ہے longitudinal muscle ہوتا ہے دوسرے نمبر پر تیسرے نمبر پر جو ہے یہ circular muscle ہوتے ہیں تو ان دونوں کو ہم combinedly muscularis کہتے ہیں یہ آپ نے MCQs کے لئے یاد رکھنا ہے ایک ہوتا ہے longitudinal muscle دوسرا ہوتا ہے cuticular muscle sorry circular muscle ان دونوں کو ہم muscularis کہتے ہیں اس کے بعد جو ہے جو dotted area ہے اسے sub mucosal layer کہتے ہیں سب mucosa اور اس کے بعد جو ہے columnar cells ہوتے ہیں inside this loop یہ columnar cells ہو epithelium ہوتا ہے اس کے بعد جو ہے mucosa ہوتا ہے limila تو یہ کچھ اس طرح کا ہوتا ہے intestine کی layers ٹھیک ہے یہ آپ نے یاد رکھنا ہے اسے غور سے دیکھیں one by one کو اب ہم discuss کرتے ہیں columnar epithelium mucosa یہ کون سے سل ہے consist of absorbed two cells یہ وہ سل ہے جو absorption کے لئے استعمال کرتے ہیں and mucos secreting cells msc ٹھیک ہے یہ mucos secreting بھی کرتے ہیں یہ cells fewer in the interior region یہ کم ہوتے ہیں interior region میں few in the middle region middle region میں بھی یہ توڑے بہت ہوتے ہیں یہ cells لیکن many in the posterior لیکن posterior میں جو ہے یہ بہت زیادہ ہوتا ہے یہ cells کیونکہ absorption کے لئے استعمال کرتے ہیں اگر آپ یہاں پر lift side میں دیکھیں تو کچھ اس طرح کا ہوتا ہے یہ intestine کی structure ہے lift side پر یہ cells جو ہے interior in the middle region میں جو ہے یہ کم ہوتے ہیں کیونکہ absorption وہاں پر نہیں ہوتی اگر آپ end میں دیکھیں تو یہاں پر جو ہے بہت زیادہ ہوتے absorption کے لئے استعمال کرتے ہیں granular cells کے اگر ہم بات کریں idipolic idophilic acidofilic and basophilic are also pound in mucosa so acidophilic and basophilic جو بھی یہ بھی mucosal layer میں موجود ہوتا ہے اگر ہم sub mucosa کی بات کریں sub mucosa second tick layer ہوتا ہے یہ second tick layer ہوتا ہے یہ آپ نے یاد رکھنا ہے اگر ہم muscularis کی بات کریں third number muscularis یہ thin layer ہوتا ہے longitudinal muscle ہوتا ہے اور circular muscle پر یہ مشتمل ہوتا ہے muscularis tb ہو گیا اس کے بعد جو ہے cirosa آتا ہے یہ outer layer ہے یہ کیا ہے یہ outer layer ہے length of intestine and various feeding group of fishes مطلب length wise کے گرم بات کریں different various feeding group of fishes میں تو یہ کچھ اس طرح کا ہوتا ہے گرم carnivores species کی بات کریں carnivores species میں intestine یہ short ہوتا ہے اور more or less straight ہوتا ہے ٹھیک ہے یا تو زیادہ یا کم straight ہوتا ہے example کون سے northern pike میں اور hillsa ilisha میں موجود ہوتا ہے تو یہ example ہو گیا structure کچھ اس طرح کا ہوتا ہے lip shirt پر اسوپیگس ہوتا ہے اور اسوپیگس ہوتا ہے اس کے بعد stomach بائل ڈکٹ ہوتا ہے intestine کچھ اس طرح ہوتا ہے short ہوتا ہے اور اس کے بعد anesis میں موجود ہوتا ہے اگر ہم بات کریں چٹالا فش کی تو اس میں کچھ اس طرح ہوتا ہے یہ بھی carnivores ہے تو اس میں بھی intestine بہت short ہوتا ہے stomach ہوتا ہے اسوپیگس ہوتا ہے اس کے بعد stomach ہوتا ہے پائلور سی کے ہوتا ہے intestine and anis تو اس میں بھی چھوٹا سا intestine ہوتا ہے کیونکہ یہ carnivores ہے اگر ہم herbivores کی بات کریں herbivores fishes intestine اس میں elongated ہوتا ہے herbivores میں elongated ہوتا ہے many fold اس میں موجود ہوتا ہے ٹھیک اگر آپ یہاں پر right side پر دیکھیں تو esophagus ہوتا ہے اس کے بعد stomach ہوتا ہے intestinal intestine موجود ہوتا ہے herbivores species میں یہ آپ نے یاد رکھ نیم سکی اس کے لئے اگر ہم omnivores کی بات کریں intestinal is an intermediate condition ٹھیک یہ درمیان ہوتا ہے نہ اتنا چھوٹا ہوتا نہ اتنا لمبا ہوتا اس میں middle size کی intestine موجود ہوتا ہے تو اگر ہم example کی بات کریں tartar میں یہ کچھ اس طرح کا ہوتا ہے left side پر آپ دیکھ رہے ہو esophagus ہوتا ہے اس stomach ہوتا ہے intestine ہوتا ہے انس ہوتا ہے تو یہ carnivores سے بڑا ہوتا ہے اور herbivores fishes سے چھوٹا ہوتا ہے تو یہ medium size میں ہوتا ہے تو یہ اپنے یاد رکھنا ہے example tartar دیکھیں تو یہ کچھ اس طرح ہوتا ہے omniores fishes میں stomach ہوتا ہے esophagus ہوتا ہے پائیلورک سی کے ہوتا پائیلورس ہوتا ہے اس کے بعد intestine کچھ اس طرح ہوتا ہے پائیلورک سی کے اور دائجس کے کیا ہوتا ہے اس میں کیا ہوتا ہے دیکھ پائیلورک پائیلورس ہوتا ہے اوپر آپ یہاں پر دیکھ رہے ہو میں نے جس آپ دیکھ ہے کہ finger leg structure ہوتا ہے پائیلورس ہوتا ہے یہ intestine سے extend ہوئے ہے اس پائیلورس کے پائیلورس مطلب پائیلورک جن سے نجدی ہوتا ہے تو اس پائیلورس کے found in large number of teleost یہ teleost میں موجود ہوتے ہیں content such such car موجود ہوتا ہے source of lipase ہوتا ہے single اور branch ہوتا ہے یہ single بھی ہو سکتا ہے اور branch ہوتا ہے یہ enhance the intestine absorption area یہ absorption کی area بڑھاتی ہے surface increase کریتا ہے intestine کا اگر ہم rictum کی بات کریں rictum not usually distinguishable externally but illorectal wall is present in few species to demoricate it from small intestine تو یہ usually کیا ہے distinguishable externally externally اور اس میں wall موجود ہوتا ہے تو یہ small intestine میں موجود ہوتا ہے یہ wall illorectal wall اس میں موجود ہوتا ہے اگر ہم muscular fold کی بات کریں تو یہ short ہوتا ہے large number of mcs tic muscularis ہوتا ہے اور structure یہاں پر right side پر آپ دیکھ رہے ہو یہ ileum ہوتا ہے ileum part ہوتا ہے اس کے بعد ان wall کو illorectal wall کہتے اور اس کے بعد rectum ہوتا ہے تو یہ تھی آج کی important value میٹ کرتا ہو central nervous system officers کو ڈیٹیل سے پڑھیں گے ٹھیک تو thank you very much thanks for watching bye